جیتو ناظرین ایک اور کرنٹ افیر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ جیل میں موجود ہیں اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے ایک اپ ڈیٹ تھی شیئر کرتے چلیں اسلامباد آئی کوٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت اور مقدمہ اخراج کی درخواستیں مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اسلامباد آئی کوٹ کے چیف جسٹیس آمیر فاروق نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بادیل نظر میں مقدمے میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ کا اطلاق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو زمانت ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے اس حوالے سے مومنہ میں چاہوں گا کہ ناظرین سے مزید جو انفرمیشن ہے اس کو شیئر کیا جائے بلکہ اسلامباد آئی کوٹ کی تفصیلی فیصلے کے مطابق بادیل نظر میں پیٹیشنز پرفیشنل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ کا اطلاق ہوتا ہے اور مومنہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر کہ استغاثہ کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائیم نسٹر سیکریٹریٹ کو بجوایا عدالتی فیصلے کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی نے بطور وزیر آزم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا اسلامباد آئی کوٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ یہ استغاثہ کے مطابق سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا مطلب عدالت کا کہنا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے اس کو بدل کے تو اپنے سیاسی مقصد کو چمکانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا عدالت کا موقف ہے اور دفتر خارجہ کے سابقہ اور موجودہ افسران بلخصوص سائفر بیجنے والے اسد مجید کے بیانات بی ریکارڈ پر ہیں فیصلے کے مطابق دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں ہے اور اس سب سے فیلحال کے لیے جو ہے وہ یہی خبر جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران حان کی جو درخواست زمانت تھی وہ مسترد ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ان کی درخواست کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چونل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں